اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال قدین وزرات شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں موسیقار گھرانے کے ساتھ کیا خوبصورت کمپوزیشن ماسٹر عنایت کا میں سمجھتا ہوں ماسٹر پیس ہے ماسٹر پیس تو پھر ایک ہی ہوتا ہے نا ماسٹر پیس تو آپ کہہ سکتے ہیں پانچ چھ میں سے جو بیسٹ ہے وہ آپ کے خیال میں کوئی اور ہوگا لیکن یہ فلم پہلی نظر ان کا سگنیچر میں سمجھتا ہوں ایک سے زائد گانے ایک ہی فلم میں جو ماسٹر پیس ہونے کے لائک اور ماسٹر عنایت وہ ایک لیجنڈ اچھا جی آج آپ نے یہ مہربانی کی ہے کوئی لچرس سا اپنے جیسا گانہ نہیں سنایا ایک گال ساڑے حق چاہیا خلاب میرا مطلب ہے کہ کوئی شوخ سا گانہ نہیں سنایا اے جڑا میر صادق تو جعفر حسین نے نہ کوئی وجہ ہے اور یہ جو نلائک سا ڈھاڑی بولا ہے نا یہ سب سے کمزور ہے ان میں مولا جانتا میں تو نکل دا سا ایسا کلیر کود کدی بھی ڈھاڑی نہیں کہن دا پہلے یہ بتاؤ آج توتی خام آنکی بیٹھا ہوگا ساڑا ماسٹر پیس بیمار ہو گیا وہ کدھر ہے وہ کچھ اچھی آواز لیا بیٹھا صاحب آپس ہی نہیں آنڈیا نہیں یار وہ واقعی سناتا آئی سی ایو میں چلے گئے لیکن سر آپ بہتر ہے ماشاءاللہ چلو شکر الحمدلل نہیں ماشاءاللہ بہتر ہے نہیں آنا کب ہے انہوں نے آپ تب آنے کا اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ایک اور دوست ان کو وزٹ کرنے گیا تو دیکھا بریانی کا انہوں نے پورا ٹب رکھا ہوئے سامنے انہوں نے کہا آپ کو سانس کے مسئلے ہیں آپ بریانی کھا رہے ہیں نہ کرو یار میں نہیں مانتا ہسپیٹل میں کیونکہ بریانی تھے تو مار جاندہ ہو اچھا یہ بوٹی نہیں کہتے ایسے بھوکے خان صاحب ہیں کہ بوٹ خان صاحب بوٹی کہتے ہیں تو بکواس بنگ کر اور افتار صاحب سنو کی حال چالا میرا حال ٹھیک ہے ماشاءاللہ ڈانڈ بنائی جاندے ڈانڈ کب نہیں تھے میرے ماشاءاللہ ڈائیٹ کی لے رہے ڈائیٹ شیئٹ کوئی نہیں میں جم کرتا ہوں روز کرتا ہوں نہیں تو جم دا ڈائیٹ نہیں لیں ڈائیٹ جو روٹین میں ہوتی ہے کوئی ڈائیٹنگ شائٹنگ نہیں کرتا بس باجی بس کھانا کم کھانا چاہیے اس سے بہتر کھانا ہوئی کوئی کوئی پوچھنا بیسٹ کھانا کیا ہے کم کھانا تھوڑا کھانا تو آڈیس صاحب تو ہلکی غذاوی شہد تو شروع ہندی ہے نہیں میں نے دیسی مرگ کھایا کیوں جی لیکن تھوڑا ایک روٹین ہی اس کے ساتھ پوری کھا سکا سیلڈ کے پتوں کے ساتھ کھایا مرگ دا پاٹ پیا ہوئی تا چھڑیا جاندہ مرگ کا سینہ کھاتے ہیں پٹ کی جان بکشی کرتے ہیں برائلر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ جو اچھی کمپنیوں کا برائلر ہے بہت شاندار بڑا زود عظم ہوتا ہے بچے تو کھاتے ہی ہی ہیں بچے یہی پسند کرتے ہیں نہ مٹن کھاتے ہیں بیف کے قریب سے نہیں گزرتے اور دیسی کوئی حیران ہو کے دیکھتی یہ ہے کیا کی دور ہو دا سی پرانے جی مینیج میں مہمان کھا رہا ہو نا اچھا ادھا کھنٹا کھکڑ پھڑن تھی لا دینا آئے آئے وہ تو تازہ پھڑنا وہ تھی زبا کرنا کھال لاؤنی تھی سی دا ہانڈی چھ بالے ٹائم پھڑے آئی نہیں سی جاندہ پھر گونگلوی پکا لی دے سی وہ تھی یاد ہے پترے ہاں جی ایک بری تین مرگ پھڑن تھی لایا سی آئے 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 مرگ نے انہوں پاڑ لیا سی اوہ انہوں تا آگے تھی کھال لاؤنی لگا سی اتھا یہ سی پہنچ گئے دو دو تین تین سو ککڑ پال دے ہندی سا فضول باتیں کیے جا رہے ہیں خان صاحب دو سو ککڑ کبھی آپ نے اکٹھے دیکھا بھی ہے جی ساڑے کارڈنیل پولٹری فارم جی دیسی چکن کیسا ہونا چاہیے بھنا ہوا یا شوربے میں دیسی چکن کسی حالت میں کچھا نہ ہو اس کی یخنی بنا لیں اس جیسی یخنی کہیں نہیں ملے گی آپ بیف کی بھی نہیں اور مٹن کی بھی نہیں پھر بھنا ہوا بنائیں گے تو اچھا ہے اس کی جو ایک ہمک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے شوربے والا بنائیں گے تو اس کا ایک اپنا مزہ ہے دیگ میں دیسی مرک صرف نواز شریف صاحب بنایا کرتے ہیں دیگ چڑھتی تھی دیسی مرک کی اور وہ صحافیوں کو خوب مزہدار چیزیں کھلایا کرتے ہیں مجھے پتہ ہے جاتے رہے ہو میں فلمو فلم دین سی تب ہی تو غم کھایا جا رہا ہے تب ہی تو نیب کے اتنے خلاف ہو تو نیب کو بھی چاہیے اپنی محفلوں میں تمہیں بلائے نا ازی پکھے ٹیک ہیں کیڑی کیڑی ہانڈی جی زافران اچھا لگ دا زافران کبابوں میں بہت اچھا لگتا پھر پلاؤ میں افغانی پلاؤ جڑا پاکتا ہے افغانی پلاؤ میرے حساب سے پلاؤ کا سرخیل ہے سرخیل ہے وہاں وہاں OFF یہے کہ پروک کیا کرنا تمہارے زمانے تھا ہوں گئی زمانے تھا ہوسکتا دورستہ نہیں اس کے اثر ہ ہوں ا mange اور پرچھیک ہوں چاہلے 된 تو مجھے بتاؤ تمہاری زمانت کیسے ہوئی ہے اہی جی دیکھو کیسے ہنس کرائیمز میں ملوث ہوتا ہے اور دوسرا دن اس کی زمانت ہو جاتی ہے اے ہونا سی جنا کم شروع کیتا ہے نا جناب یہ تجھے بالکل صاحب سے سترا کام ہے وہ کیا ہے اے سستیاں گھڑیاں لے کے اے سستے موبائل لے کے اصل خرچہ ہوں دا ہے شور امان دا اسیو خرچہ ہی کاٹ دیتا ہے یعنی آن لائن بیسٹ آن لائن جناب سر ہم نے ایپ بنائی ہے اس پہ گاڑی سے لے کے سوئی تک سب کچھ حویلیبل ہے اپنی ایپ بنائی ہے جی اسائب کا نام ہے ایس 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 تو زیادہ ہی ایس نہیں آگیا آہ سدھہ دست سٹائل سہولت ساتھ ساتھ یہ ایک زمانہ تھا پی ٹی وی پر ایک کمرشل چلا کرتا تھا کسی دودھ کا غالباً حلیب کا سہت سہولت ساتھ ساتھ آہ یہ ساٹھی کوپی کتی تھی ہنہ نے تمہاری پیدائج سے بھی پہلے کی بات بیچتے کیا ہو گھڑیاں موبائل آپ پلے سٹور پر جا کے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ہماری ایپ اب تک کیا بیچا ہے بتاؤ تو سر اب تک تین گاڑیاں اور 35 موبائل بیچ چکے ہیں نہیں تو مارجن کیا ہے پروفٹ کیا ہے سر تقریباً 300% یہ کیسے ممکن کیسے عبدالرمان صاحب یہ کیا فراڈ ہے صحیح یہ لوگ دو نمبری کر رہے ہیں آج کار بڑا پاپولر ہے کہ آپ چوری کی گاڑی لیتے ہیں یا خود چوری کرتے ہیں اس کو آپ بیچ دیتے ہیں آن لائن پاپولر نہ کہیں نیٹوریس کہیں اس کے ذریعے لوگوں کو پہلے پھسایا جاتا ہے جب وہ بندہ گاڑی خرید کر ایک سائز میں ٹرانسفر کیلئے جاتا ہے تو وہاں اس کو پتا چلتا ہے یہ چوری کی گاڑی ہے یہ ڈکیٹی کی ہے تو بچارہ خود پکڑا جاتا ہے انڈیا میں ایک صاحب دس مہینے پہلے ان کی گاڑی چوری ہوئی آن لائن دیکھ رہے ہیں فار سیل تھی اور بچارہ پوچھ رہا ہے بھائی کتنے مانگتے ہو اس کے اوکاڑا میں پچھلے دنوں ایک واردات ہوئی بلکل ایسی موبائل فون کی اپنا ہی موبائل لینے بچارہ پہنچ گئی ایک اور طریقہ واردات بھی ہے کہ خواتین کو آگے کر دیتے ہیں کہ خاتون کہے گی کہ مرے ضرورت پیش آگئی ہے تو میں اس چیز کو بیٹنا چاہتی ہوں خریدار زیادہ اعتبار کر لیتا ہے کہ خاتون عام طور پہ کیا فراڈ کرے گی اور خاتون بھی گریلو قسم کی اسی ایسے لیے تو بہانو تو کوئی سری نو رکھیا ہے گریلو خاتون نے نا ہر کرائم میں ان بیچاریوں کو ڈریک کر لیتا اچھا ساڑے کوئی کتے بھی ہے انہیں او بھی چاہی دیری دست ہو کیا سمان نا لے بے اسی انہوں پواہ دنے اچھا تو فینینسر کون ہے تمہارا بچوں کا بھلا اللہ نے سامنے ایک فینینسر دیتا ہویا اوہ ڈونٹ ٹیل بی پھر بچوں بھائی ہے بچوں بھائی ہے میں حیران ہو ابھی تک فوت ہوا کیوں نہیں ہو ساڑھی چڑھی آیا ہے پینا ہر چیز مل سکتا ہوں پرفیوم یار کی سمجھے آنے اودھو بھی آل دیتا سر اودھے اسفہانی اودھے اسفہانی ہے ہی کوئی فراڈ یہی سے پکڑا گیا اس کا نام اودھے اسفہان ہے سر یہ ریپلیکہ ہوگا ریپلیکہ کیا ہوگا دو نمبری ہے رنگ محل میں بنا ہوگا اور اس کو ٹپو گرافیکل مسٹیک آگی ہوگی یہ بالکل کیلیبری فونٹ ہے سمجھنے کی کوشش کرو اللہ اس طرح پکڑواتا ہے ان لوگوں کو ساڑھے کو لگا بلیک افوانو اچھا ایدھے چوہیش دی خوشبو آن دی اودھے فیدہ لالو سارا شہر تنسون دا راسی اچھا ساڑھی ایپ دے وچ کیپسول بھی ہے انہیں ایدھے کیپسول ایدھے روٹی عظم کرنا لے اچھا سانو اب آئیٹی فوڈی نہ کرو ساڑھی گاونا کچھ صحیح جواب تجھے نہیں رہا جر تم نے پتہ کیا کیا ہے لیٹریچر لے لیا ہے کسی بزنس ہاؤس کا کہ کہاں سے اچھا فوڈ کہاں سے اچھی گاڑیاں کہاں سے اچھا فلاں وہ سارا کچھ زبانی کلامی بتا رہا ہے تمہارا شو روم کدھر ہے ڈسپلے پہ تمہارے پاس کیا چیزیں آئیٹاپ میں نہیں مجھے اپنا ویہ راؤس دکھاؤ بس بات ختم سار ساڑا ویہ راؤس نہیں ہوں گا اسی ساری شہمہ عیدد افت کے دن ہی ہوں گیا آپ ایک کام کرے جی ہمارا نمائندہ جائے گا آپ نیوز کا لوجیتھ کم خراب ہو گیا نہیں کیوں کم کیوں خراب ہو گیا سکردو میں ہے کاسم بٹ ہمارا وہاں پہ نمائندہ ہے پورے گلگت بلتستان کا بیسٹ صحافی ہے وہ تو شفٹ کر کے سی بھی آگئے ہیں ڈاکٹر ارفان دیکھو ڈاکٹر فارماسسٹ وہ ہمارا شو نہیں کرتا آپ کا بلوچستان یہ ڈاکٹر ارفان ہے جتنا بلوچستان کے بارے میں وہ جانتا ہے پھر لوگ اتراز کرتے ہیں ہر شو میں میں اپنے انکر سکو اور اپنے ایچ آر کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہوں یہ بہترین اتفاق ایسا ہے کہ ایک تم نے گلگت بلتستان کا تذکرہ کیا میں قاسم بٹ سے اتنا متاثر ہوں ماشاءاللہ بہترین آدمی اور اتنا ہی ڈاکٹر ارفان آپ بتائیں سب بھی بیجنا ہے کس کر دوں اللہ پاک دیس قسم میں ساڑا وی روس ہے یار تمہارا فینینسر کدھر ہے وہ باہر سمو سے کھان دیا فینینسر ان کا سمو سے کھان دیا اس لب لیکن آج بیٹو بھائی آرے یہ پچھلی دفعہ کس فراڈ میں پکڑا گیا تھا اور اس نے نیا چینل کھولا تھا اور تھا نہیں جناب ہے وہ چینل چل رہا ہے بھی اور جناب ہے جناب بزنس کر رہے ہیں اسی اس سے چینل دی کمائنل دی کر رہے ہیں یار یہ کیسا چینل ہے جو دن دگنی راج چگنی ترقی کر رہا ہے ہم سے تنخواہیں نہیں دی جاتی تڑا بڑا چینل ہے تڑا تھا خرچے بڑے ہیں ہم اب کم کر رہے ہیں خرچے بہت ساروں کی چھٹی کروا رہے ہیں اسی بہت سارے چھٹی کروا رہے ہیں یہ جو گھس بیٹھیے ہوتے ہیں نا جب بھی کوئی نئی آرگنیزیشن اور اس طرح کی ایک نیا کام شوگر میل سمنٹ فیکٹری یہ ٹرانسپورٹ کمپنی یہ چلتا کام ہے یہ ٹی وی چینلز ایک فنومنل ایک گروت ہے اس کی پچھلے پندرہ سال میں بیس سال میں دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ٹیلکوز ہیں جیسے اس میں پھر بہت سے گھس بیٹھیے ہوتے ہیں پتہ بات میں چلتا ہے دھیرے دھیرے کلے ہی کھلتی ہے نا کہ آپ نے اب تک کیا کیا ڈیلیور کیا کیا اب جب سے یہ بات چلی ہے کہ بھائی آپ کی شامت آنے والی وہ بیچارہ خام خواہ وہ اپنا گھر کا کام لے آتا ہے سامنے کام کے جی میں تو کام کر رہا ہوں اسی بھی ڈاؤن سائزنگ کرندہ سوچ رہے ہیں بڑی ہیں سیلری جڑی ہیں جی اتے تی سو پینتی سو تنخالے بدے جڑے نا ہیوی ایماؤنٹ اے کڑ رہے ہیں راتی کی کی سو والا کڑے ہا میں بڑا رویا میرے گیبن وہاں دا بارہ سو کر دے ہو میں کہا وارچ ہی نہیں ہے اچھا خیر پانچ سو تے آگے مڑ میں رکھ لے تسیہ دسو اے جا بیزن سے ایک ایسے چل رہے ہیں اے 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 کمال جناب نے تردسا دو افتے ہیں ہی تین گڑھی ہیں تین گاڑیاں وہ بھی تم جیسے نلائک اگر بیش دیتے ہیں پڑی بات ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیہارا کسری ہے شکر ہے الحمدللہ کسٹمر کسٹمر کی رہے ہیں میں کہنی ہے بانو نے گڑی دا ایک اور کسٹمر کی رہے ہیں گاڑی کا آہو جی پہلی جو بکی ہیں تین وہ بانو آپ نے بیچی ہے جی آہ میں نے بیچی ہے اب یہ جو بند ہے نا یہ لیموزین مانگ رہا ہے یہ نا میری دور کی کزن ہے اس کے بینوئی ہے یہ کہیں نون کسٹم پیٹ جو گاڑیاں آتی سمگل ہو کے نا صرف نون کسٹم بلکہ چوری کی اور ٹیمپرڈ گاڑیاں ٹیمپرڈ گاڑیاں جن کے چیسی چیسی سارے چینج ہوتے ہیں اچھا چودری میں نے یاد آیا اے ف آئی اے تو فون آرہا ہے آہا ایک سگند ایک سگند کان سے آرہا ہے فون اے ف آئی اے پتہ نہیں کہنے جو تو بول رہے ہیں اے میں لوکی مزاہ بھی کرتے ہیں چیزہ بھی لیندے نے چیزہ ایک دیواری ہوندہ ہے اے میں نے دو تینہری آیا ہے پیکمنٹ آرہ پیر آگیا ہے اے ہاں پیر آگیا ہے جی اسلام علیکم جنابہ بلک محبت نہ لے گال کری آن جی آن جی جناب جی نہیں حضور اے توانو کس نے غلط فہمی پائیا ہے آہ آہ اے چوری شوری دا ساڑھے کل کچھ بھی نہیں دا تجھتے گھڑی دی کال کر رہے ہو نا 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 ایک نمبر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک نمبر ہو رہا ہے آجی بانو بیگم اپنی عزیزہ ہے جی ریلیٹیو ہے نہیں نہیں ہو ایسی بچی ہے ہی نہیں جنابہ علی بڑا ساف شفاف کارو بار کر رہی ہے اچھے جی اچھے چلو دیکھ دیں جی کوئی ایسی گھڑی دیبرانہ کوئی ایسی کیوں گھڑی دیبرانہ بھون ہے اوہ بانو دا کہہ رہے بھی اوہ گھڑیاں شڑیاں بیچ رہی ہے اہو پرابلم میں کوئی گالی نہیں آہ توڑا کوئی دے دو کہ دان چھوٹ جانی ساڑی کچھ آدھری ہونو نا دی حکومت نہیں ہے ہون نہیں جان چھوٹ نہیں یہ ایف آئی اے سے فون تھا ایف آئی اے جی بس پھر تم اپنی خیر مناؤو میں تمہیں بتا رہا آپ نے تو کہا تھا گاڑیاں چوری کی نہیں ہیں نہیں نہیں ایک نمبر گھڑیاں نے ایسے نہیں مارتے جیسے پولیس مارتی ہے ایک دن بھوکا رکھیں گے آپ کو چلو جی ایک دن تو ہو ہی جندہ لیکن میز پر اتنی بڑی کڑائی ہوگی بہت شاندار مٹن کی اور ساتھ کڑک روٹیاں اور ان کی مہک رائتہ چٹنی علیدہ لیکن آپ کھا نہیں سکیں گے آپ صرف ترسی نگاہوں سے کبھی کھانے کو دیکھیں گے کبھی تھانے کو دیکھیں گے ایک منٹ بھائی جی اسلام علیکم لو پیرا آگیا ہاں جی چوری صاحب بھی ہاں جی پائیا پڑے کون جی بٹو صاحب میرا ناک کون لے رہنے بٹو صاحب مالک آجی اس فرم دے ہاں جی اچھے جی اکی دف اونے اول سالے آندہ ہاں جی دے پدا ہاں جی اسلام علیکم کیا لے چوری بولے جناب لے اوہ بچے گھبرا آگا ناکہ تسی ہاں میں آسو روندہ جناب کوئی ٹنشنری گاللی نہیں ہاں جی میں آکسو کر لے ساں اگر توڑے تو بغیر کدھی کم ہویا ہے ہاں ہاں میں جناب میں تابیدار ہاں سنڈا جا دریا بیٹھا انہوں سر تسلیدے ہوگا ہاں 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 جا لے جناب میلی اچھے جی ہاں ہاں یہاں تھوڑا پیار آجناب سب پائیے ساٹھے بہت شکریہ بہت شکریہ بس اس نے بیٹھ پھینک دی ہاں انہوں نے وصول کر لی میں ادھکلو یہ پچھنے بھی میرا نمبر انہوں کی نہیں دیتا ہے ہاں تو میرے فیملی ممبر نہیں ہو میں کھا کہ کوئی مسئلہ بان جاوے تے آئے نمبر نہیں منا گیا ایپ میں سر نیچے نمبر اس کے دیا گیا ہے نمبر دیتا ہے کہ تصویر کھوٹے خواہ سب دیتی ہو یہ ہاں ہاں اور جناب کو پریشہ نہیں رکلتے نہیں 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 بلکل نہیں زیادہ دس سال اندر ہو گئے ہاں دس سال قید ہو سکتی ہے اور بانو تمہاری بھی پانچ سال سے کم نہیں ہوگی تین گاڑیوں کی ریسیٹ دیئے تمہیں اے اور تینوں ہو سکتا ہے دو نمبروں سرطان پتہ میں تھا ہی مہاندھا رہاں میں تھے سبزیاں نے بیعث کرنیاں آج کلتے تنہیاں سے بھی لڑنا پہ اندھا ہے یہ دیکھو سبزی والوں کے ساتھ لڑتے ہیں بیچارے ٹینڈوں پہ لڑائی کرتے ہیں اور گاڑیاں ایک گاڑی خریدنے جائے نا آپ یہ جتنے دو بڑے میکس ہیں ایک گاڑی تین سے چار لاکھ کا چونہ لگاتی آپ کیونکہ جو سرویسز انہوں نے پرومیس کر رکھی ہیں وہ کوالیٹی نہیں ہے وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن آن بھی دیتے ہیں آپ پھر خوشی سے دیتے ہیں اور ریڑی والوں کے ساتھ یہ بڑا شاندار وہ ایک چائے نہیں ہے وہ آج کل سوشل میسیجنگ کر رہے ہیں یہ ایک چھوٹے ڈھابے والے کے ساتھ رکشے والے کے ساتھ خانچے والے کے ساتھ لڑو گے لیکن ملٹی نیشنل کو دونوں آتھوں سے راوب کرنے کا موقع دیتا ہے ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں اس کے آگے ایڈ دیکھا ہے میں نے سر بڑا اچھا ہے وائٹل ٹی کا میں نے کہا ہے تمہیں نام لو تم وائٹل ٹی کا سر یہ کمپنی چونکہ سوشل ایشیوز کو فوکس کرتی ہے میری سیجیشن ہے کہ آپ پاکستان کے اندر چائے اگانے کو پرموٹ کریں ہمارا زیلہ مانچ سیرہ اور سوات اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ اکر ڈکبہ ایسا ہے جہاں بہترین چائے اگائی جا سکتی ہے واہ جس طرح چکوال میں اور بلوچستان میں بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے آلیف کا جی سر اور اس میں ہمارا دوست جعوید محمود بھٹی جب ڈیپیٹی کمیشنر تھا نے کمال کر رکھا ہے اسی طرح صاحب اس ڈیڑھ لاکھ اکر پر چائے لگ جائے تو ملک کا سالانہ اسی عرب روپے کا فائدہ ہوگا واہ دیکھو یار میں مصروف ہاں میں لالے مو سے جا رہے ہیں دو دن آستے لالے مو سے خیر ہے لڑکی آلے میرے دیکھن آرہے ہیں میری شادی دا حضرہ پروگرامی میرے کار والے ڈیمارڈ ہے کہ شادی کر لو توسے ہونے بٹو بھائی تاڑے کار لے بھی نہیں میری فیملی ہے لے بھی چوڑی تک ٹھیک ٹاک اے دی نانی برکو لے دے ترا او دی بیٹین ڈا اچھا میں سیج تک شادی کیتی کیوں نہیں کہ نہیں نانی نے تیرا پوچھنا پیار نانی نے اچھا میں دیکھا نانی دی بھی شادی نہیں ہو رہا سچی داس کی جان لالا موسیٰ نانی نوے کھلا رہا ہے تیرا نوے کھلا رہا ہے اور یار تو میری نانی بیکھی ہو دی نا تو دھوے گل کرنی نہیں تھی بٹو بھائی دا ولی میں لے نا انہا دا کزن نہیں انہا دا گانا میں تیار کیتا ہے سنی فوپی دا بٹا اور ریپ روپ کردہ انہا ہے بڑے دن ہو گئے کبھی آیا نہیں آج بلائیا میں انہوں اور باہر سمو سے کھا رہا ہے جو بھی آتا سمو سے کھاتا اور ریڈی خان صاحب دی اپنی ہے نا سارے نے کام کی تا پارٹنرشپ اچھا کہا میں جو ہوں دا آپ اچھے بخرا کر لئی تا میں بانوں سے پیسے لیتے ہو وہ تے کھان دا ہی میں ماں آنے کیوں وہ آدھے نے مرس سے دکانے تو پھلا کون کھان دا اللہ اللہ تو آئے گیا جی آگیا آؤ آئے گیا آئے گیا بھائی دسرے آٹھ نو کھاتے ہیں آج پھر کوئی پرفارمس اچھی لیا ہے میں ہوا کہا یار فیلالت کو سیاسی گانا پیش کر سیاسی گانا تیار کیا آپ نے پیش کر ذرا ایسا کھا کے سارا سجنا ہسے گیا لیڈر ہمارا سجنا ایسا کھا کے سارا سجنا ہسے گیا لیڈر ہمارا سجنا ملک لوٹا ہے بھائی جی ملک لوٹا ہے بھائی جی فلیٹ بنا بنا کے ملے لگا لگا کے کہر ٹوٹا ہے بھائی جی ہو نیب نے پھکارا سجنا اکتھے گیا ببلو وہ چارا سجنا وووou واہ 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 سچنا واہ واہ مارا سچنا مارا سچنا بھائی کہ ایسا پہنے نا پس ہی اپنا خوسرا چھڑ دے پتین حضرات ہم لیتے ایک بریک ہم ہر ساتھ پی ویلکم بیک جی جناب سبر ہے سائیبر بولنگ کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہونے لگا یہ سائیبر بولنگ کیا ہوتی ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہنی البیلہ ضرور پوچھے گا یہ سر مجھے چونکہ پتہ ہے اس لیے واہ 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 لے جناب ہنی البیلہ بتاتے ہیں سائیبر بولنگ کیا ہوتی ہے نہیں میں یہ پتہ ہے سر واقعی اس سے پتہ ہوگا یہ کوئی ایسی حیران کن بات ہے ہی نہیں بولنگ کرنا نا بچے نہیں سکول میں بولنگ کرتے ہیں ایک بچے کو حراث کرتے ہیں زبردستی اس کو ڈرا دھمکا کے چھینہ جپٹی کر لیتے ہیں یہ بولنگ سائیبر بولنگ یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ کسی کو سیکشوال ریمارکس دے رہے ہوں ہیٹ سپیچ کر رہے ہوں تھریٹ کر رہے ہوں پریشان کر رہے ہوں رومرز منفیکچر کر رہے ہوں خدا ہاتھ ہی قسمیں انہیں پتہ ہی نہیں سکتے ہیں اس سے ملتا جلتا تو پتہ تھا نا کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو تھریٹ کریں اس کو ذہنی دباؤ کا شکار کریں اس کو بولنگ کریں گالیاں دینا بھی اسی زمرے میں آتا ہے جی جی گالیاں دینا بڑی زلیل عرکت ہے جیسے عام روٹین میں آپ گالی دیتے ہیں بلکل اسی طرح یہ سمجھتے ہیں لکھ کے گالی دی جو ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی یوفیمائز ہو جاتی ہے ایسی بات نہیں ہے یا انگریزی میں گالی دے کر اس کا ڈنگ نکال لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے سریکٹرز کو تو یہ پرابلمز بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی ہیں بہت بہت زیادہ پچھلے دنوں صوفیہ مرزا اس کا تازہ ترین وکٹم بنی ہے بچاری اس کے شوہر نے مبینہ طور پر اس کی دو بچیاں ٹوئنس وہ چند مہینے کی تھی میرے خیال بیس بائیس مہینے کی وہ ملنے کے بانے لے گیا اٹھا کے لے گیا پتہ نہیں دبائی کے لے گیا جہاں بھی لے گیا تو صوفیہ نے الزام لگایا ہے کہ میرے میاں نے یہ بات مشہور کی ہے کہ میں منی لانڈرنگ میں انوالڈ رہی ہوں ایان علی کی طرح اور بیسیوں موڈلز ہیں جن سے یہ کام لیا جاتا رہا ہے تو اس سے بھی لے لیا گیا ہوگا وہ کہتی ہے کہ آج تک جو اس کی اصل الی بائی ہے جس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ واقعی منگھڑت ایک کہانی ہے کہ آج تک نہ نیب نے اور نہ ہی ایف آئی اے نے اسے کوئی نوٹس سرپ کیا اگر ایسی بات ہوتی تو یہ صاحب جو خبر دے رہے ہیں چلو مان لیا اس کا شوہر نہیں ہے کوئی اور ہوگا جس نے اس کے ساتھ سکور سیٹل کر رہا ہے اب موڈل ہے ایک خاتون ہے اس کے ساتھ سکور سیٹل کرنے والے لا تعداد ہوں گے کام کام بیٹھے بیٹھا ہے سیلف سٹائلڈ کرٹکس بن جاتے ہیں تو اسے پہلے پتا چل گیا ایف آئی اے کو ابھی نہیں پتا اور جو لوگ دھڑا دھڑا شیئر کر رہے ہیں صاحب ان کو کیا پتا کسی پر کیا بیٹھ رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی زلت ہے اور کم از کم ایک سو مرتبہ میں گزشتہ دس سال کے دوران یہ گزارش کر چکا ہوں اس حدیث کا جو صحیح مسلم کا ریفرنس دے چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے جھوٹے انہیں کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے ٹور دیتا ہے اس سے بڑا جھوٹا کون ہے اب زیادہ زیادہ یہ کہہ کے بریوزمہ ہو جاتے ہیں تم اس گناہ میں شریک ہو رہے ہو فورا اس سے اجتناب کرو کسی کا ذاتی معاملہ اگر ہے تو آپ کو زیادہ تحقیق کرنی چاہیے ذاتی معاملے میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے وہ تب کریں اگر آپ نے اس کو ووٹ دیئے ہیں اگر جس کا تعلق ہی کوئی نہیں آپ کے ساتھ وہ ایک ایکٹر ہے بزنس مین ہے صحافی ہے ٹرانسپورٹر ہے کرکٹر ہے اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ لیکن چونکہ یہ نیوز میکرز ہیں چٹھارا بڑھاتا ہے یا دیکھیں نا اس کی خبر تو لیں نا تھوڑی سکی یہ بڑی باتیں کرتی ہیں یہ فلان صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بڑے لیکچر دیتے ہیں میز آتی طور پہ بہت ساری چیزیں فیس کرتا رہتا ہوں آج بھی ایک زمانہ تھا کہ ایک لسٹ آئی تھی ایک انتہائی واہیات سی کہ جس میں یہ یہ اکاؤنٹ نمبرز ہیں بہریہ ٹاؤن والے ملک صاحب نے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان سے ملاقات کی سعادت سے آج تک محروم ہوں ایک مشہور کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک پرادو دی تھی انہوں نے ایک گھر لے کے دیا تھا کہ دے ملک صاحب جنرس ہوں گے لیکن ہمارے ساتھ نہیں لیکن اللہ معاف کرے تو سکر دیوی نہ لے دیت میں اس پر موت کو ترجیح دینے والوں میں سے ہوں اور ایک ہی جواب ہے اس کا کہ جھوٹ بولنے والے پہ بہتان لگانے والے پہ اللہ کی لانا مثلا اس بولنگ کا تو بڑا خطرناک انجام ہوتا ہوگی بھئی خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے یہاں لاہور کی ایک مقامی یونیورسٹی میں لڑکی نے چوتھی منزل سے چلانگ لگا دی تھی صرف اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ کچھ معاملات چلنا شروع ہو گئے اول تو ایسی زلیل حرکت اگر ہوتی ہے تو حکومت کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے لیکن اکیلے حکومت پر ہی موقوف نہیں ہونا چاہیے اس کو چار لوگ جب ڈسکریج کرنے لگیں گے کہ تم شرم کرو یہ کیا بکواس کر رہے ہو تو پھر اس کی گاہ کی کم ہوگی ہو سکتا اس کی چھپی ہوئی مری ہوئی شرمی جاگ اٹھے اور تیسرا یہ کہ جو وکٹم ہے اسے تھوڑی سی حمد سے بھی کام لینا چاہیے اتنا چھوئی موئی نہیں بن جانا چاہیے اب وقت تو دیکھیں کیا ہے اس دور میں بڑا کچھ ہو سکتا ہے برداشت کریں حمد سے کام لیں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب بل آپ پر چارج کر رہا ہو نا تو اس کے آگے لگ کے نہیں بھاگنا چاہیے چاہے وہ بائسن ہو چاہے وہ یاک ہو اس کو آگے سے پکڑیں اس کے سینگوں سے پکڑیں اور پھر اس کو الٹا کے نیچے پھینگے آپ زیادہ تگڑیں سر آج کا ایک ویڈیو وائرل ہے کہ پاکستان کے دس امیر ترین کومیڈینز کون کون ہیں ان لوگوں کی جائے دائد ہے سن کے تو میں حیران و پریشان ہو گئے ہوں اس میں ناصر چنیوٹی ہے میں ہوں سلیم البیلا ہے ہنی البیلا ہے اکرم اداس ہے صحابت ناز دسویں نمبر پہ ہے تمہارا قصور پتے کیا ہے تم ریگز سے رچز تک کیوں پہنچ گئے ہیں غربت سے ایک دم ان کا خیال ہے کہ آپ ایک دم پہنچئے یہ جو دس بارہ سال سٹرگل کے ہیں نا وہ شمار نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں یہ تو فاسٹ پاورڈ میں گزر جاتے ہیں اور سر اس سے پہلے پندرہ بیس سال تھیئٹر کے جو تھے وہ بھی اگر آپ ڈال لیں تو تیس پہنتیس سال کی سٹرگل ہو گئی ہمارے بڑے بڑے اچھے گھر بنایا ہوں ہے سر پہاڑیوں میں اور جڑے میرے بچے بکھایا ہوں میرے ہینی نہیں ہمارے بیسے اس پہ کوئی قانون نہیں ہے کسی کی خلاف بھی کچھ بھی آپ بنا لیں کبانین ہے یہ بہتان ہے یہ تو اس پہ میرا گھر بڑا ایک حسین و جمیل سا گھر بنایا ہوا ہے میرا جہاں چنیوٹا لا کار بنایا ہونا نہیں اچھا وہ پورا چنیوٹا جہاں کاری کوئی نہیں آڑو صاحب کا بڑا ریٹ نکالا ہویا کیا کہتے ہیں سولہ لاک رپیہ شو کا ایک شو کا اتنے پیسے یہ لیتا ہو میں اسے الٹا ٹانگ دوں بجا جی ابھی اتنے پیسے لیتے ہو اتنا تمہارا انکر نہیں لیتا سر جس ٹائم میں ہم خبردار کر رہے تھے انہوں نے میرا لکھا ہوا تھا کہ اسد علی کیفی 75,000 پر ڈے دانس کا لیتے ہیں تو تین نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی مہرا خبر خلا میں پہلا جن منظر عام پر آنے کے بعد خاتون خلا نوٹ پر مقدمہ درج کا لیا گیا یہ کیا جرم ہے سر اس حوالے سے دلچسپ ضرور ہے کہ خلا میں جرم ہوا اور ہمارے کان میں اس کی بھنک پڑ گی ہم نے اپنے شو میں اس کا تذکرہ کر دیا تو یہ ایک طرح سے ہمارا سکوپ ہے حالانکہ یہ پرانی بات ہے لیکن یہاں کسی ٹی وی شو میں شاید کسی نے تذکرہ اس کا نہیں کیا سر انہیں ہوتے کوئی گن پوائنٹ تھے کوئی چاند گاڑی لٹی ہے جرم یہ ہوتا تو بات بنتی اس نے کوئی بڑا فس فسا سا بے تکا سا بے کیف سا کوئی جرم کیا ہے وہ کہتی ہے کہ میرا اور میرے سابق شور کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا بچے کی پرورش ہم ہی کٹھے کر رہے تھے اسی اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے چیک کرنا چاہا چونکہ میری ایکسس میں تھا میں نے کہا میں چیک کر لوں کہ اکاؤنٹ میں پیسے آگئیں کیونکہ میں واپس آنے والی ہوں مجھے اسی صاحب سے فکر کرنی ہے تو میں نے جب کیا تو میری ایکسس ڈینائے کر دی گئی کیونکہ میں آؤٹ آف کنٹری تھی اور اسی بات کا اس نے بتنگڑ بنا لیا اور آؤٹ آف کنٹری والی بات بھی غلط ہے وہ تو آؤٹ آف پلانٹ تھی آؤٹ آف پلانٹ کو کیا کہیں گے یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے اس کیس سے متعلق کہ اب وہاں پہ جھگڑا پتا کیا ہے یہ حدود کس کی ہے کس تھانے میں آتا ہے یہاں پر لاش کئی کے گھنٹے پڑی رہتی ہے پولیس آوائڈ کرتی ہے نہیں جناب ناب طول کے دیکھ لیں ہمارا تھانہ اس سے پندرہ گز پیچھے ہے یہ اب اگلے کی حدود شروع ہوگی ہے کئی دفعہ یہ بھی سننے میں دیکھنے میں آیا ہے ہمارے آئے سے آئے سے سورما ہے کہ واردات کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں پہلے فورنزیکس اور یہ چیزیں اتنی ایکٹیو نہیں تھی بڑے آرام سے کر دیا جاتا تھا اچھا سر یہ خلائی سٹیشن ہے کدھر خلائی سٹیشن خلا میں ہے یہ سمجھ رہے کہ جیسے ہم کسی جیل کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی سین فرنسکو کے آس پاس کہیں کو ہوگا جیسے راک ہے وہاں پہ بڑی مشہور جیل الکٹریز جس کو کہتے ہیں دھا راک تو یہ بھئیہ خلا میں ہے اور یہ اکیلا امریکہ نہیں ہے کینیڈا بھی شامل ہے رشیہ بھی شامل ہے اس میں جپان بھی ہے پھر دیگر یورپی ممالک بھی ہیں تو اس لیے یہ لیجسلیشن ہوگی کہ اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے اول تو یہ تصوری کس قدر اہمکانہ ہے کہ آپ خلا میں گئے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ واپس جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو واردات سوجے اس لیے میں سمجھتا ہوں اس خاتون نے میلہ فائڈ ہی چیک نہیں کیا ہوگا کچھ چیزیں اس نے مس سٹیٹ ضرور کیوں گی جس کی بنا پر اس نے آتی کیس کر دیا تھا آگے وہ جو ہی لینڈ کی آگے کیس ریجسٹر ہو چکا تھا اسے بھی پتا چل چکا تھا اس نے بھی وکیل کر لیا تھا اے وکیل کلو پوچھو رہاں صدہ ہی ہویا کیے اہم ہی کھپی جا رہاں ڈیڑھ کہتے تو تمہیں کون وکیل کرے گا بھائی جی گال سنو میری میرا نا ہے جارج ویلیم اے میری صاحب کا بیوی ہے جناب اچھا جی اس نے دسو ان کی لوڑ سی میرا اکاؤنٹ تے اپنا اکاؤنٹ ہیک کرن دی اس نے ہیک نہیں کیا اس نے چیک کیا سارے نے چیک نہیں کیتا تو انہوں نے پتا انہیں ہیک کرن دی کوشی کیتی ہے دیکھو جی وہ ہک راک دیا کی یہ پائنے یار یہ امریکی وکیل ہے جو کہہ رہے پائنے انہیں تھے انگریزی بول کے تباہی لا دیا اور تسی یہ بیکھو کہ انہیں میں نے چھڑ کے اے کیتا کی یہ اے اے تمہیں چھوڑ کے اس کے ساتھ کی چھڑ اے دینا کیتا ہے مائک میرا بہت ہے اندھاک دینے اچھا ہے انہیں انگریزی بول دی پہی ویسے بڑی باتتمیز عورت ہے نہیں ہم مانی نہیں سکتے ایسٹرونوٹ ہے اتنی پڑی لکھی اتنی لرنرڈ عورت ہے فلموں میں سب سے پیاری ایسٹرونوٹ کونسی دیکھی آپ سینڈرہ بولر نہیں وہ اتنی حسین نہیں لیکن گریوٹی فلم اس کی بہت اچھی تھی سینڈرہ کی بیسٹ فلم پتہ کونسی ٹو ویک نوٹس اگر آپ یہ دیکھ لے نا ٹو ویک نوٹس تو پھر آپ کو شاید کوئی اور فلم اس کی دیکھنے کی سپیڈ کو بھی بھول جائے سپیڈ تو ایک تھرلر تھی نا ٹو ویک نوٹس بہت ہی خوبصورت فلم اس کی دوسری اچھی فلم جو ہے وہ ہے نیٹ سینڈرہ تو میں کٹھے کالوجی پڑھ دے رہے ہیں وہ بھی چنیوٹ کی ہے خلاچ جانا چاہتے ہو چلے جا میں کہ خلاچ کی ہے خلا میں ایک فائیو سٹار ہوتیل قائم کیا جا رہا ہے دو ہزار پچیس میں قائم ہو جانا ہے ساڑھے چار سو کمرے ہیں اس میں اور اس میں بڑی بڑی سہولیات ہیں وہ تقریباً نو ملین اس کا قرائے دو ہفتوں کا اور یہ ڈالرز کی بات ہو رہی ہے اور ملین ڈالے تو چھاپا بھی نہیں پینا کہتے ہیں مریخ پہ مارس پہ آثار نظر آئے ہیں پانی نظر آئے ہیں اور پرو اور ناسا کا ادارہ یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہاں پر مارس کے اوپر علو یا اس طرح کی اور فصل اگائی جا سکتی ہے کہتے ہیں کہ سن دوزار تین تیس تک پہلا بندہ اتار دیا جائے گا مارس کی سرفس پہ خلاچ لوگ کرنگے کی پہن میں پھوپی دے ہی خلاچ پہلے یہ بتاؤ کہ خلا ہے کیا فیصل عجبی کا شیر نہیں یادا ہے کون دوزار والا ہے سوچتا رہتا ہوں وہ جہان کیسا ہے دوسری طرف سے یہ آسمان کیسا ہے سر میں ان کے لئے وہاں سے پتھر لے کی آئی ہوں میں سرچ مار رہا ہی کہا نہیں لہی ہوں وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے بے وکو اچھا جی نواز شریف کی گھڑی اس کے اندر وہ جو ڈیجٹس ہیں اس پتھر کے ہیں اور 4.6 ملین ڈالر کی ہے وہ میں اے دا وڈا پتھرے ناس تے لیا کیا ہے یہاں میں نے کوئی بہت زیادہ نہیں دیکھی لیکن اپالو 13 وہاں سے بہت اچھی موووی ٹام ہنکس کی بہت اچھی فرم دیکھیں یہ بھائی میں نے دیکھ وہ تیرا پہلے ویڈیو سنٹر بھی سی پھر وہ تو فیل نہیں ہوگی تھی فلم نہیں فیل ہوئی تھی یہ مشن فیل ہوگیا تھا آکسیجن کا ایشو تھا اس میں اپالو گیارہ تھا سب سے بڑا سب سے اہم مشن جس نے تاریخ کا دھارہ تبدیل کر دیا اور آپ دیکھئے کہ ایک کتاب ہے بڑی مشہور مائیکل ایچ ہارڈ کی The 100 اس میں اس نے امریکی صدر کینیڈی کو ایڈ کیا ہوا ہے اب بڑے لوگوں نے تنقید کی یہ کیسے ہو سکتا ہے بڑے بڑوں کے نام وہ بعد میں جو اضافی چند لوگ ہیں جیسے گاندھی کا نام میرا خیال ہے ابراہم لنکن کا بھی نام اسی میں ہی ہے کہ ان کے نام تو معذرت کے ساتھ کہ جی سو میں جگہ نہیں بن رہی تھی ہم نے بعد میں تذکرہ کر دیا تو جان ایف کینیڈی کا نام کیسے آ گیا اس نے پھر جسٹیفائی کیا کہ میں نے اس کتاب میں ہر اس شخص کو اکاموڈیٹ کیا ہے جس کی شخصیت کا اثر بنی نو انسان پہ پڑا ہو یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نمبر ہے کہ تہذیب کا تمدن کا دھارہ اس شخصیت سے بڑھ کر کسی نے تبدیل نہیں کیا تو اس کا طورہ امتیاز یہ تھا جان ایف کینیڈی کا کہ اس نے اپالو مشن اپروو کیا اب یہ اپالو مشن ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس موبائل فونز ہیں فیکس ٹیکنالوجی ہے یہ آپ کمپیوٹر میں آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اگر اپالو مشن نہ ہوتا تو اس ٹیکنالوجی پر ریسرچ ہوتی ہی نہ میں اگر سر پڑ جاتا سائنس دان میں بننا چاہتا مرتبان بن گئے وہ کیا سین ہوگا جب پہلا بندہ چاند پہ اترا صدر کینیڈی کی اتنا خوش ہوں گے جی اگر وہ زندہ رہتا تو ہائے ہائے وہ اس سے کافی پہلے قتل ہو چکا تھا اس سے تقریباً سات سال پہلے چھ سال پہلے قتل ہو گیا تھا اس وقت امریکی صدر ریچرڈ میل ہاؤس نکسن وہ تھا اچھا سر نیل آمسٹرونگ سب سے پہلے اترا تھا چاند پر جی نیل آمسٹرونگ اترا تھا اور کہتے ہیں کہ تین سیکنڈ تاخیر سے اترا تھا یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اور ایلڈرن ایلڈرن اس کا ساتھی یہ وہاں گم ہو گئے تھے خلا میں بہت یہ غائب ہو گئے اور یہ واقعہ اس کے اترنے کا بتا ہے آپ کو ساٹھ کروڑ لوگوں نے لائیو دیکھا تھا سر یہ سب سے زیادہ تعداد ہے لائیو دیکھنے ملوں کی اس وقت یہ نمبر ون تھی اس کا ریکارڈ توڑا تھا لیڈی ڈائیانہ کی شادی نے اور وہ تھا سیونٹی فائیو کروڑ لائیو ٹی وی دیکھتے جی جڑی انہیں ہونڈ بھی آئی ہے وہ دیکھ کار دیانے نہیں بکھی سر جا ہوتل کیا رہو بڑھنے ہیں کلے سانیج بڑھنے ہیں دوزار پچیس تک شروع ہو جائے گا کنے کمرے دستے ہیں ساڑھے چار سو اٹھے جانگے مستری مستری ساری یہاں سے بن کے اوپر جائے گا کوٹلے تو بن کے جائے گا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اگلے دس سال میں سپیس ٹورزم کا ایک نیا فیشن شروع ہو جائے گا کالیج دور میں سر اگر مجھے نہ ہو ہو ہوتی نہیں اس بات کی تو میں اس کو کہتا کہ وہ بھی پھر اسی توجہ دیتی میں اور دونوں میں جاتے خلاب ہیں آپ نے پھر ان کو چاند دکھایا نہیں یعنی اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں چاند دیکھوں تو چاند برال دکھا دینا تھا اے جنی کمیڈی کر دینا تھا یہ کہیں نہیں آپ سٹینڈ تے لگتے ضرور کمیڈی کرنے تھا چاند برال ایک آرٹسٹ ہے بھئی اور میں اگر یہ ہمارا دونوں کے جی سلسلہ بن جاتا میں شاہدی وہاں کرتا چاند پہ چاند پہ Destination wedding Destination wedding اچھا Neil Armstrong دس سالہ نا بھانا چاند پہ چاند پہ سکتا ہے جاند پہ چاند پہ چاند پہ یہی بات ہے کہ میں اس لیے بات نہیں کرتا یہ لوگ جاہل ہیں ان کے سامنے بات کرنے ہی فضور اب چاند پہ اس کو کیوں لے کے جانا ہے چھلے چھاپا پہ پہر آپ ذہن میں لاؤ کرپ آپ اور میں کرپ پہر آپ ذہن میں لاؤ کرپ یہ تو اس نے کیا ہی نہیں اس نے تو ہاتھ باندے ہوئے بھوڑے بننے بھی ہڑتی ہے نہیں ہوتے حجی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں کچھ نہیں کہہ رہے تھے اس طرح آپ نے مہرہ کو involve کیا تھا مہرہ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنی ذہن میں لاؤ کہ اگر تم اور میں دونوں جاؤ تم اور میں دونوں جاؤ نہیں بھوڑ جائیں کہنا تھا مراسی میں پاغل کرتے ہیں محبوبہ کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے انہی اصل میں بات پتا کیا ہے اس کی بہت سی ایسی خواہش ہیں جو میں پوری نہیں کرتا مثلا کون سی خواہش بھئی اس کی خواہش تھی کہ مجھے گینڈا بن کے دکھاؤ تو اس میں مشکل کیا ہے بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں ایسے انوی آپ کی فرس ملاقات کہاں ہوئی کالج میں بھی پڑھے کس کالج میں پورٹ ویلیم کالج بھائی جیسی میں پہلی ملاقات اس کی میری سارا سی رول چینج کر لے یہ اصل میں ہنی اب تو تم مزاق کی باتیں کرتے ہو نا تم نے پاگل میری جوانی دیکھی نہیں اللہ نہ کرے میں تنہی جوانی جوانی میں آپ کیسے تھے جوانی میں سلم سمارٹ تھا کون اس دور میں وہ تمہیں پتا ہے کہ واید مراد سٹائل ٹائٹ پینٹ میں نے پہنی ہوتی تھی چھوٹے پانچوں کی رواج تھا جو آپ پھر آگیا ڈرین پائپس ڈرین پائپس کہتے ڈرین پائپ نہیں ہے بڑے پائپ پاندھا بلکہ پانیاں لے پہن پاندھا اس زمانے میں رینگلر کی جینز ہوتی تھی اور وہ ڈرین پائپس مڈی مشہور ساڑے کی امرت نہیں ہوتا ساڑے تھی جیسے آپ نے پہنی ہی نا یہ تو دیکھو نا وہ لوز ہے تھوڑی سی یہ ٹائٹ یہ ڈند ہوتے پتا نہیں کڑے پھکے بندے دا میں نے کونٹ پہا آپ کی ویسٹ کتنی تھی اس پر 30, 31 سالڈ بیش بال اس وقت آپ کے لمبے ہوں گے ریالے بال یا دوسرا سے ہوں قدی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر موسیقی موسیقی موسیقی